آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیسے آپ لانگ انسر کو جلدی سے یاد کر سکیں گے یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو میکسیمم سٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ انسر کو یاد نہیں کر پاتے ہیں یہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو پیرنٹس بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بچے انسر اس کو یاد کر لیں تو اگر اسٹیپس کو فالو کیا جائے اگر الگوریتم کو فالو کیا جائے کہ بڑے بڑے انسر کو یاد کیا جائے تو دیفنیٹلی آپ یا آپ کے بچے جو ہے یاد کر پائیں گے لیکن ہوتا ہے کیا ہے کہ بچوں کو اوپر بہت پریشا ڈالا جاتا اور کوئی ٹیکنک فالو نہیں کی جاتی ہے اس لئے بچے جو ہیں بڑے بڑے کوسٹن کو سالو نہیں کر پاتے یا پھر یاد نہیں کر پاتے ہیں تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک الگوریتم بتانے جا رہے ہیں اگر اسٹوڈنٹ ہے یا پھر آپ پیرنٹس ہے تو آپ کے بچے کیسے اس سولیشن کو اس بڑے انسر کو کیسے یاد کر پائیں گے تو چلیے سب سے پہلا دیکھتے ہیں اسٹیپ ون کیا کہتا ہے بڑے بڑے انسر کو یاد کرنے کے لیے یا پھر سٹڈی کرنے کے لیے سب سے پہلا جسٹیپ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی موبائل فون ہے یا پھر دوسرے گیزیٹس ہے بلکل اس کو دور کر دیجئے اگدم اپنی سٹڈی ٹیبل سے آپ اس کو ہٹا دیجئے تاکہ آپ کا جو ہے مائنڈ جو ہے فلی کنسنٹریٹ کر سکے سٹڈی پر یاد کر سکے چونکہ اگر موبائل بھی ساتھ میں رکھیں گے یا گیزیٹس کو ساتھ میں رکھیں گے تو آپ کا جو مائنڈ کا جو یاد کرنے کی جو چھمتہ ہوتی ہے وہ شیئر ہو جائے گا ادھر بھی آپ کا دماغ آ جائے گا اور اس سائیڈ بھی دماغ آپ کا چلا جائے گا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ادھر ادھر میں آپ رہ جائیں گے آپ کو یاد نہیں ہوگا میکسیمم سٹڈیٹس کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ پڑھتے بھی ہیں تو سامنے موبائل رکھی ہوتی ہے یا پھر کچھ اور چیز میں وہ بیزی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو ہے بہت اچھے طریقے سے وہ یاد نہیں کر پاتے ہیں یا پھر سمجھ نہیں پاتے ہیں تو سب سے بڑا اگر آپ کہیں گے کہ موبائل تو ایک طرف وردان ہے یا دوسرے گیز ایکس بہت بڑی چیز ہیں بہت فائدے کی چیز ہیں لیکن دوسرے طرف یہ بہت بڑے دشمن بھی ہے کہ سٹڈینٹ کو جو چیزیں ہیں وہ سارے چیز ڈیپینڈ سٹڈینٹ موبائل پہ ہو جاتے ہیں کچھ بھی ڈھونڈنا ہوتا کچھ بھی فائنڈ کرنا ہوتا انٹرنیٹ سے نکال لیتے ہیں جن کے وجہ سے ان کے بہت سارے سپیلنگ بھی مسٹیک ہو جاتی ہیں بہت سارے چیزیں بھول جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان سب چیزوں کو دور کیجئے اور سامنے سٹڈی ٹیبل ہو سٹڈی ٹیبل میں آپ کے سٹڈی مٹیریل ہو آپ کے بوکس ہو آپ کے نوٹس ہو اس پہ فلی فوکس کیجئے سٹیپ اون یہ فالو کرنے کے بعد جب تک سٹیپ اون کو فالو نہیں کیجئے کہ سٹیپ ٹو کے طرف آپ نہیں جا سکتے ہیں سٹیپ ٹو میں دیکھئے گا کہ جو آپ کو یاد کرنا ہے اس کو کوسٹن کے ساتھ اور انسر کے ساتھ فلی کنسنٹریٹ ہوکے آپ اس کو پڑھئے یعنی آپ کا جو اٹینشن ہونا چاہیے فلی ہونا چاہیے یہ در اتھر دماغ کو اگر لے جائیں گے تو پھر آپ کا یاد نہیں آپ کو یاد نہیں کر پائیں گے تو کوسٹن کو بھی پڑھئے ساتھ میں ساتھ اس کی انسر کو بھی پڑھئے فلی اٹینشن کے ساتھ سٹیپ ٹو اگر آپ کمکلیٹ کرتے ہیں تو سٹیپ ٹری میں دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ نے پڑھا دو تین بار آپ نے پڑھ لیا پڑھنے کے بعد اپنے کاپی کو نکالیے کاپی میں اس انسر کو یا پھر اس کنٹین کو یا اس ٹیکسٹ کو جو آپ نے پڑھا ہے یا آپ پیرنٹ سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے پڑھنے کے لیے بولیے پھر کاپی میں وہ لکھیں گے لکھنے کے بعد کیا ہوگا جیسے بچے ایک بار لکھیں گے تو دیفنیٹلی ایک بار میں سارا نہیں لکھ پائیں گے تو بہت سارے مستیکس بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے سپیلنگ ایرورز بھی ہو سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کو سٹے فور میں ہم دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے کہ سارے جو مستیکس ہیں جو آپ نے لکھا ہے جو آپ نے اپنے پیرگراپ میں لکھا اس میں بہت سارے مستیکس ہو سکتے ہیں تو ان سارے مستیکس کو آپ کو کیا کرنا ہے انیلائز کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے ووچ کرنا ہے اس پر فوکس کرنا ہے جو mistakes وہاں پہ نظر آ جاتے اس کو highlight کیجئے جب تک mistakes کو highlight نہیں کریں گے ہم mistakes کو remove نہیں کر پائیں گے یوں کہ errors ہونا یا mistakes ہونا یہ تو part ہے اگر آپ پڑھتے ہیں تو بھی آپ کا کہیں mistake ہوتا ہے یا پھر ایسے کرنے error جو ہوتا وہ program کا ہی part ہوتا ہے تو error تو ہونا ہے error generate ہو گئی تو اس کو ہمیں کیا کرنا اس کو avoid کرنا ہمیں errors کو remove کرنا mistakes کو ہمیں دور کرنا تو یہ سب کب ہوگا جب تک آپ analyze نہیں کریں گے تو analyze کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کی جو mistakes ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور آپ نے جتنے بھی highlights کی ہیں اس پر آپ کو زیادہ focus دینا ہوگا step 4 میں آپ نے analyze کرنا ہے step 5 میں کیا کرنا ہے اس answer کو دوبارہ پڑنا ہے جو آپ نے content لکھا ہے آپ کے copy میں جو چیز لکھا ہوا اس کو دوبارہ پڑنا ہے یا اگر book سے پڑنا ہے تو وہاں پر آپ جائیے اور fully concentration کے ساتھ پڑھئے اور focus ان words پہ ان sentence پہ زیادہ کیجئے جن پہ آپ کا mistake ہوا ہے جس پہ جس کو آپ نے highlights کیا ہے جس کو آپ نے focus کیا ہے اس پہ زیادہ آپ focus کیجئے پڑھئے یاد کیجئے یہ step جب complete ہو جاتا ہے تو پھر آپ step 6 کے طرف move کریں گے اب step 6 کیا کہتا ہے جو آپ نے پڑھا دوبارہ اس کو پھر لکھئے اپنے answer کو اپنے copy میں دوبارہ لکھئے اب یہ لکھنے کے جب آپ لکھ لیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا پہلے step 5 میں تو آپ کو پڑھنا ہے آپ کے دوبارہ fully concentration کے ساتھ اور step 6 میں لکھنا ہے step 7 کے طرف بڑھتے ہیں تو step 5 اور step 6 کو آپ کو دو سے تین بار repeat کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے fully eligible ہو جائے یاد کرنے کے لیے یا پھر آپ کا solution آپ کی answer آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ definitely جب آپ سارے steps کو follow کریں گے تو I am sure کہ آپ جو ہے long answer کو learn کرنے کے able ہو جائیں گے اور پھر آپ جیتنے steps دیا ہے سارے steps کو اگر follow کرتے ہیں تو definitely you will be able to learn long answer by following the above steps I hope کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ practice کیجئے ایک بار ایک بار implement کرنے کی کوشش کیجئے تو definitely آپ کو اس کا answer نہ چاہے گا یہ ایک algorithm تھا جو ہم نے آپ کو بتایا اور آپ اگر parents ہیں تو بچوں کو follow کرنے کی اس طریقے سے بولیے بچے follow کریں گے تو definitely وہ یاد کریں گے دوسروں کو بھی شیئر کیجئے ملتے ہیں next time next video کے ساتھ thank you very much